موسیقی کوہستان میں داسو پروجیکٹ کے تعمیری کام کے زیرو پوائنٹ پر شہرہ ایک راکرم پر مزدوروں کی گاڑی لینڈ سلائٹنگ کی زد میں آگئی گاڑی میں سوار آٹھ افراد ملوے تلے دب کر جانباک ہو گئے ہیں اس دوران باری مشینٹری کے ذریعے گاڑی اور لاشوں کو نکال دیا گیا ہے پیس کی اپریشن مکمل ہوا ہے جانب پولیس اور عوام نے برپور محنت کے بعد لاشوں کو نکالا اور ملوے اٹھانے کے بعد تمام در آٹھ افراد کی لاشوں کو داسو اسپتال پجانے کے بعد ورسا کے حوالے کر دیا گیا ہے مرنے والے تمام افراد کا تعلق علاقہ جالکوڑ سے ہے گاڑی داسو پراجیکٹ سائٹ سے کام کی چھٹی کے بعد مجدوروں کو لے کر داسو کمیلے کی طرف آ رہی تھی کہ لینڈ سلائٹنگ کی زد میں آگئی جہاں باق ہونے والے افراد میں حجت میر ولد امیر سونزر ولد صوبت ریمان محمد غنی ولد وزیر عظم ریاض ولد محمد نادان عبد المالک ولد محمد خالد ملوک شاہ ولد داہود سیفر امان ولد منصور اور شبیر ایمن ولد داہود شامل ہیں لینڈ سلائٹنگ کی وجہ سے آٹھ انسانی جانوں کے زیادہ کے بعد کوہستان کی عوام چائنیز کمپنی اور واپٹا کے خلاف سراپہ اتجاج ہو گئے ہیں اور کوہستان کی شائرہ ریشنم کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیئے گئے عوام کا کہنا ہے کہ یہ عادسہ کمپنی کی کوتائی کی وجہ سے پیش آئے جنہوں نے سارا ملبا غلط جگہ پر ڈم کیا ہوا ہے یہ کہنا تھا کہ یہ عادسہ روز کا معمول بند چکے ہیں اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمپنی ملبا کے ڈمپر کے ذریعے دوسری جگہ منتقل کرنے کی پابند ہے جو کہ اپنی آسانی کے لیے ملبا غلط جگہ پر ڈم کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ علمناہ کا ساتھ روزانہ پیش آ رہے ہیں اور آٹھ قیمتی انسانی جانے کمپنی کی ہٹ درمی کا شکار ہو گئی ہیں اور شیڈول کے مطابق روڈ کو پر کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے مقامی لوگوں اور مسافروں کو کئی گھنڈوں تک انتظار کرنا پڑتے ہیں آپ لوگوں نے ڈمپر میں اس کے اٹھا کے ڈمپ کرنا ہے تو لازمی بات ہے اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ کوہستانیوں کے اوپر ڈمپ کر رہے ہیں میرے گریب لوگوں کے اوپر ڈمپ کر رہے ہیں لاکھوں میں تلخائیں لیتے ہیں تو اس پراجیکت کو جتنا لمبا کیا جائے جتنے عرصے تک چلائے جائے ان کی تلخاؤں میں ان کو فائدہ ملتا ہے امام کا کہنہ ہے کہ فیل فور ملنے والوں کے لوائیکین کو امتحادی پیکی دیے جائے اور شیڈول کے مطابق کام کیا جائے ورنہ اتجاج کے دائرہ بسی کر دیے جائے گا موسیقی 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 موسیقی